السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم تو اپنا ہاتھ سب سے پہلے دھل لے اس کے بعد پھر وہ عضو کے برطن میں اپنا ہاتھ ڈالے یا کوئی اور چیز ہے اس کے بعد اس میں اپنا ہاتھ ڈالے داخل کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا اَسْتَيْقَدَ اَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْعَنَائِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي اَيْنَا بَاتَتْ يَدَهُ سَحی مسلم حدیث نمبر دو سو اٹھہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی شخص نید سے بیدار ہو نید سے اٹھے تو وہ اپنا ہاتھ برطن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو تین مرتبہ دھل لے آپ غور کریں کیوں اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا کہ انسان تین مرتبہ اپنا ہاتھ دھل لے کیونکہ انسان نہیں جانتا اَيْنَا بَاتَتْ يَدُهُ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزارا ہے یعنی رات میں سوتے وقت انسان کا ہاتھ کن کن جگہوں پر گیا ہے انسان کو معلوم نہیں ہے لہذا تین بار دھل لے اس کے بعد پھر وہ انسان اپنا ہاتھ برطن میں داخل کرے ڈالے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن